اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہے ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق اہم کیس کی سماعت جاری ہے اس کیس میں مختصر وقفہ ہوا ہے مختصر وقفے کے بعد وفاقی حکومت کے وکیل اٹارنی جرنل اپنی دلائل جاری رکھیں گے اس کے علاوہ آج چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے اپنے دلائل مکمل کر لیے گئے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل تھے بریسٹر گوھر خان ان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جھوٹ پوری عدالت کے سامنے بے نکاب کیا گیا ہے بریسٹر گوھر خان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف سے مطلق مکمل ریکارڈ عدالت کو فراہم نہیں کیا گیا بلکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے صرف مخصوص یا وہ ریکارڈ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جا سکتا تھا وہ ریکارڈ آج عدالت میں یا اس سے پہلے جو مختلف جو سی ایم ایز الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کروایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی اس بددیانتی کو ایکسپوز کرنا یقیناً بہت ضروری بھی تھا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے الیکشن کمیشن کا اسی طرح کا کنڈکٹ دیکھا جب آروز اور ڈی آروز سے متعلق ایس کی سماعت ہوئی اور اس میں بھی الیکشن کمیشن نے سپریم کوتب پاکستان سے جھوٹ بولا تھا غلط بیانی کی تھی اور قاضی صاحب نے اس کے اوپر بھی کوئی پوچھ پوچھ نہیں کی کوئی بات پورس نہیں کی کیونکہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات جب نومبر میں سماعت ہو رہی تھی اس کے بارے میں فروری دوہزار تئیس کے حوالے سے جو چیف جسٹس پشاور آئی کورٹ تھے اور چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے ساتھ ہونے والی کمیونکیشن کو اپنے جواب کا حصہ بنایا تھا اور جو لیٹسٹ کمیونکیشن تھی اس حوالے سے عدالت کو مکمل طور پر لا علم رکھا گیا تھا اور پھر اسی کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ملک میں عام انتخابات کے لیے بیوروکریسی سے عملہ لیا جائے گا اور پھر وہ عملہ لیا گیا اور اس کے بعد اس ملک میں عام انتخابات کے نام پر جو کھلوار ہوا وہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں آج برستر گوھر خان کی جانب سے بڑے اہم سوالات عدالت کے سامنے رکھے گئے کیونکہ ہفتے کے روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی اور اس تین صفات پر مشکل درخواست میں عدالت کی جانب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کی بددیانتی کو سپریم کورٹ کے سامنے ایکسپوز کیا گیا تھا اس کے علاوہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے دوزار انیس میں جو بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق ریکارڈ تھا وہ بھی عدالت میں جمع کروایا گیا اور اس ریکارڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت یعنی دوزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بلوچستان عوامی پارٹی جو بلوچستان کی سیاسی جماعت تھی اس نے خیبر پختون خواہ کی انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا تھا لیکن جب عام انتخابات ہو گئے تو اس کے بعد تین سینیٹر جو تھے وہ تین ایم پی ایز بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور ان کے شامل ہونے کی وجہ سے بلوچستان عوامی پارٹی کو ایک نشست دی گئی تھی اور یہ ساری تفصیلات الیکشن کمیشن نے تو چھپائی لیکن سنی اتحاد کانسل کی جانب سے یہ تفصیلات بھی آج عدالت میں جمع کروائی گئی ہیں اور اس طرح الیکشن کمیشن کی جو بددیانتی یا بدنیتی تھی وہ آج سبریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھل کر ایکسپوز کی گئی ہے اسی حوالے سے آج بریسٹر گوھر خان کی جانب سے جو دلائل دیئے جائے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑے اہم دلائل ہیں اور میرے خیال میں بریسٹر گوھر خان صاحب کی جانب سے جو بات کی گئی ہے وہ عدالت کو بھی سمجھ دوا چکی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جائے سہبان اب ایکسٹینشن والی سائیڈ اوپر جاتے ہیں ایکسٹینشن کی خواہش ان کے زمیر کے اوپر جو ہے وہ حاوی آتی ہے یا یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں حقائق بڑے واضح ہیں الیکشن کمیشن کی ہر جگہ پر بدنیتی اور بددیانتی یہاں پر ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بریسٹر گوھر خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ روسترم پر آئے تو قاضی صاحب بہت زیادہ اضطراب میں نظر آئے ویسے بھی قاضی صاحب کی یہ ایک عادت بن چکی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ یا کوئی وکیل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ مزترب ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی امران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کی ایک رنجش ہے یا جو اداوت ہے یا ان کا جو بغز ہے یا اس کو آپ جو بھی نام دیں یہ ہمیں یہاں سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قاضی صاحب پی ٹی آئی کے وکیلوں سے سوالات بھی سخت کرتے ہیں اور اس طرح کروئی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ نہیں تھا بلکہ جہاں وہ ججز کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا تھا تو وہاں پر بھی یہ فنس جاتا تھا تو قاضی صاحب اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آتے تھے اور اس کو کہتے تھے آگے چلیں اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ قاضی صاحب یا ان کے جو ہم خیال ججز ہیں جسٹس امین الدین خان ہو یا جسٹس محمد علی مذر ہو یہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو ریسکیو کرتے رہے سوال جسٹس مریب کرتے تھے جسٹس عائشہ کرتی تھی یہ جسٹس جمال مندو خیل کرتے تھے اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو یا تو قاضی صاحب اس کا جواب دیتے یا جسٹس امین الدین خان صاحب جواب دیتے یا پھر جسٹس محمد علی مذر جواب دیتے بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحادی سمجھ رہی آتی تھی کہ الیکشن کمیشن کا اصل وکیل ہے کون کیا سکندر بشیر محمد الیکشن کمیشن کی وکالت کر رہے ہیں یا قاضی صاحب کر رہے ہیں یہ جسٹس محمد علی مذر صاحب کر رہے ہیں یہ جسٹس امین الدین کر رہے ہیں جسٹس محمد علی مذر صاحب کو اس وجہ سے بھی شاید الیکشن کمیشن کی معابنت کر رہے ہوگے کیونکہ بلے کا انتخابی نشان چھننے والے تین رکنی بینچ کا وہ حصہ تھے اس لئے انہیں تو ہر صورت الیکشن کمیشن کے بھی شاید اقدامات کا دفاع کرنا ہی ہے بارل بریسٹر گوھر خان صاحب کی جانب سے آج جب وہ راسترم پر آئے تو ان سے یہ سوال کیا گیا جسٹس محمد علی مذر کی جانب سے کہ اس سے پہلی سماعت پر پوچھا گیا کیا پی ٹی آئی کی ڈیکلیریشن سرٹیفیکیٹ جمع کروائے تو آپ نے کہا ہاں لیکن الیکشن کمیشن ریکارڈ کے مطابق چند کافضات نامزدگی میں یہ کا جو ڈیکلیریشن اور سرٹیفیکیٹ یہ جمع ہیں اور کچھ میں نہیں ہیں آپ کا کون سا دیان درست ہے جس پر بریسٹر گوھر علی خان کی جانب سے یہ عدالت کو جواب دیا گیا کہ ہر امیدوار دو دو فارم جمع کروا سکتا ہے ازاد امیدوار اور تحریک انصاف کے جمع کروائے گئے یعنی ازاد امیدوار کے طور پر بھی جمع کروائے گئے اور تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر بھی کافضات نامزدگی جمع کروائے گئے الیکشن کمیشن ایک فارم لائے ہے تحریک انصاف کے فارم بھی منگوا لیں تو یہ وہ بنیادی سوال تھا وہ انفرمیشن کی جو آج بریسٹر گوھر خان کی جانب سے عدالت کے سامنے رکھی گئی اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ الیکشن کمیشن ایک بار پھر عدالت کو گمراہ کر رہا ہے اور وہ کافضات نامزدگی لے کے آیا ہے جس سے جو مقدمہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتا ہوا نظر آتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ انتخابات کو ایک پر لڑنا ہے تو دو کیسے لکھ لیا آپ نے یعنی دو فارم آپ نے کیسے لکھے جس پر بریسٹر گوھر خان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ ایک ہلکے کے لیے چار کافضات نامزدگی جمع ہوتے ہیں کورنگ امیدوار بھی ہوتا ہے الگ الگ پارٹیوں سے کافضات نامزدگی جمع نہیں کروائے گئے بلکہ ایک ہلکے امیدوار نے مختلف جو آپشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کافضات نامزدگی کی حوالے سے جمع کروائے جاتے ہیں وہ جمع کروائے اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ جو آزاد والے تھے جس کے اندر ڈیکلیریشن یا سرٹیفیکیٹ نہیں لکھا گیا تھا وہ سپریم کورڈ میں جمع کروا دیئے اور جو اس سے پہلے دیئے گئے تھے وہ جمع نہیں کروائے اور برسٹر گوھر خان نے ٹائم بھی بتایا انہوں نے کہا کہ بائیس دسمبر شام چار بجے سرٹیفیکیٹ پہنچا دیا گئے تھے الیکشن کمیشن کا فیصلہ رات نو بجے آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے زیادہ تر ریکارڈ سپریم کورڈ کو دیا ہی نہیں ہے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان واضح طور پر سپریم کورڈ آف پاکستان کو گمراہ کر رہا ہے ججز کو گمراہ کر رہا ہے تاکہ وہ ون سائیڈ انفرمیشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیں اور وہ فیصلہ ممکنہ طور پر سنی اتحاد کانسل یا پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ہو تو یہ بددیانتی اور بدلیتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو وکیل تھے جی ایو آئی کے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے جو دلائل ہیں وہ اڈاب کرتے ہیں نیسے تو انہوں نے ہچ کچا حد کا مظاہرہ کیا اور اس پر پھر جسٹس ملی بفتر صاحب کی جانب سے ان سے یہ کہا گیا کہ گزشتہ روز جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی تو اس میں تو وہ کچھ اور موقع اختیار کر رہے تھے اور آج آپ الیکشن کمیشن کے موقع کی حمایت کر رہے ہیں مولانا صاحب نے تو گزشتہ روز یہ کہا کہ نئے الیکشن کروائے جانے چاہیے تو یہاں پر جو وکیل تھے جی ایو آئی کے وہ ہچکچہ ہٹ کا شکار ہوئے اور ان کے پاس بظاہر کوئی جواب ان کے پاس نہیں بن رہا تھا اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل نے ان سے سوال کیا جی ایو آئی کے وکیل سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا ہے اور اس پر جسٹس چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے بھی سوال کیا کیا ایسا ہے کہ آپ کی پارٹی میں غیر مسلمانوں کو نہیں لیا جاتا جس پر جی ایو آئی کے وکیل نے کہا کہ ایسا کچھ ہمارے منشور میں نہیں مس پرنٹ تھا جس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی یہ بالکل غلط بات ہے میں نے اب سے دو دن پہلے جی ایو آئی کی آفیشل ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں دیکھی اور وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا سیکشن تین جو جو میمبر سازی یا شراکت سے متعلق ہے ان کی سیاسی جماعت میں اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی غیر مسلم یعنی کلمہ کو مسلمان ہی جی ایو آئی کا ممبر بن سکتا ہے غیر مسلم نہیں بن سکتا اور یہاں جی ایو آئی کے جو لوگ ہیں وہ منشور اور آئین دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں آئین پارٹی کا ہوتا ہے منشور جو ہے وہ ہر انتخابات میں ہر سیاسی جماعت دیتی ہے تو یہاں پر بھی ایک بار پھر جی ایو آئی کے وکیل کی جانے سے بھی عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہمارے منشور میں ایسا کچھ مس پرنٹ ہوا تھا جو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے حالانکہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تعریف کا جو اپشن آتی ہے تعریف کی اپشن کے اندر آپ کو ان کا دستور ملے گا دستور اور منشور دو الگ الگ چیزیں ہیں تو میرے قلب میں کنفیوجن کر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور منشور ہر الیکشن سے پہلے ہر سیاسی جماعت اپنا پیش کرتی ہے عوام کو بتایا جاتا ہے کہ انتخابات جیت گئے تو ہماری کیا ترجیحات ہوں گی کیا پالیسیز ہوں گی کیا کیا اقدامات ہم کریں گی جبکہ آئین ہر سیاسی جماعت کا الگ ہوتا ہے اور اس آئین کے تحت ہی جو پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں یا کچھ رولز ہوتے ہیں وہ سیٹ کیے جاتے ہیں سیٹ کیے جاتے ہیں اور جے یو آئی کے رولز میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ کوئی غیر مسلم ان کا میمبر نہیں بن سکتا لیکن یہاں جے یو آئی نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا جو آئین ہے وہ بھی ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اب وہاں سے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی غیر مسلم یعنی کلمہ وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو صرف وہی جماعت اسلامی کا میمبر بھی بن سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں اور اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان سے غلط بیانی کی جارہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ایڈوکیٹ جنرل تھے خیبر پختون خواہ کے وہ راسترم پر آئے اور انہوں نے آل عدلیہ سے کچھ فیصلے جو تھے وہ عدالت میں چمع کروائے اور انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کانسل کے وکیل کے دلائل اختیار کروں گا میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ سے مطمئن نہیں ہوں اور اس کے علاوہ چیف جسٹس کازی فائز اسے نے کہا کہ جو بلوچستان عمامی پارٹی ہے وہ بلوچستان کی پارٹی ہے جس پر ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختون خواہ نے کہا کہ بلوچستان عمامی پارٹی نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں خیبر پختون خواہ سے کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی لیکن تین ازاد امیدوار ان کی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے تو الیکشن کمیشن نے ان کو ایک نشست الارٹ کی تھی جو مقصود نشستوں سے متعلق تھی اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی بددیانتی اور بدریتی ایک بار پھر ایکسپوز ہوئی ہے اور بظاہر الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کو ہر موقع پر گمراہ کرنے کی یا اس کے ساتھ غلط بیانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھ رہا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کے اس کنڈکٹ کے اوپر کوئی کاروائی کرتی ہے یا نہیں لیکن بظاہر جیسے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب الیکشن کمیشن کی وقالت کرنے کے لیے آگے آگے آتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کے وقیل کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ جسٹس ملی بفکر کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ خیبر فختونخواہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے کوئی سیڈ نہیں جیتی اور مقصود نشستیں مل گئیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ صفر جمع چار چار ہوتا ہے جس پر ایک مقصود نشست ملتی ہے کیا آپ نے دوہزار اٹھارہ میں اس کو چیلنج کیا یہ سوال کیا جسٹس جمال مندخیل نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر فختونخواہ سے جس پر انہوں نے کہا کہ میں صرف عدالت کے سامنے ریکارڈ جمع کروا رہا ہوں دوہزار اٹھارہ میں بھی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے تھے یہ کہنا تھا جسٹس جمال مندخیل کا اور چیف جسٹس قاضی فائز اس نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر فختونخواہ سے مقارمہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی جس پر ایڈوکیٹ جنرل خیبر فختونخواہ نے یہ کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے انتخابات کے وقت الیکشن کمیشن نے الگ فارمولہ رکھا یعنی دوہزار اٹھارہ انیس میں الیکشن کمیشن نے بلکل الگ فارمولہ رکھا الگ ان کا جو ہے وہ کنڈکٹ تھا لیکن جب بعد پاکستان تحریک انصاف کی آئی یا سنی اتحاد کاؤنسل کی آئی تو اب ان کا فارمولہ یا کنڈکٹ یقصہ طور پر مختلف ہے اور اب پنجاب وفاق اور بلوچستان کے جو وقلہ تھے انہوں نے بھی اٹارنی جنرل کے دلائل اڈاب کر لی ہیں کیس کی سماعت میں مختصر وقفہ ہوا ہے اور وقفے کے بعد امکان یہی ہے کہ آج اس کیس کی سماعت مکمل ہو جائے گی پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو وکیل ہیں فاروق اجنائک صاحب وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکے جس پر کیپ جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کیس کل تک چلا گیا تو ان کو سن لیں گے بصورت دیگر ان کے سنے بغیر کی کیس نمٹایا جائے گا اور پھر ان کی قسمت یہ اب تک کی دلائل تھی وقفے سے پہلے سوچا آپ کے کو اگاہ کر دیں اس حوالے سے جو بھی اراہوں فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوچ پہ اجازتیں اللہ حافظ